اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السقلل محبوب رب المشیقین المغربین جبد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ مطا حروفی کا یا مولا صلوات پڑے محمد مزرد دارہ نے امام بہو نگر امام بھارگاہ مسجد کی ہے شابان کی مجلس ہے ولادت امام زمانہ عجل اللہ پہلا فراجو شریف کے بادوالی مجلس میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا کے کلمات سے کیا بہت ہی فیمس دعا ہے جو ہر فرائیڈے کے دن آپ پڑھتے ہیں پندرہ شابان کو بھی پڑھ گئی غدیر کے دن بھی پڑھی جاتی ہر عید میں پڑھی جاتی جمعہ کے دن پڑھی جاتی یہ غیوتیں کبرا کی سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا یہ دعا ملاخات امام بھی کرا تھی اس دعا کے یہ جملے ہے مشروع دعا دعا ندبا جو ہر فرائیڈے آپ پڑھتے ہیں اس کے یہ دور سے ہیں الہ مطا حروفی کا یا مولا اچھل یہ ایک ہمارے دل کی طرف ہے ہمارے دل کی خواہش ہے ہر شیعت کسی دور کا شیعہ ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی شہر کا رہنے والا کوئی رنگ ہو سب کی دل کی خواہش ہے آپ کی بھی دل کی خواہش ہے یہ کہ مہوری ملاخات میرا امام مولا کے زیارت کرو وہ یہ طرف ہے کہ مولا پھر کب آپ کی زیارت کریں جمعہ کے دن یہ بولنا ہے اٹھارہ مطبع بولو ایدین ٹائمز الہ مطا حروفی کا یا مولا مولا ہم کب آپ سے ملاخات ہیں اس خواہش کو پیدا کرنا اس طرف کو پیدا کرنا افسوس میں یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ خواہش نہیں دیکھیں ہم بہت ریلاکس بڑھے ہیں 15 شہوان گزر گئی ہم نے کیا کیا مولا کینے what we have done for امام ظاہری طور پر خود بھی نہیں ہے ایک جشن کرنا کیا یہ ذمہ داری اشیاء کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ چودہ شہوان کی رات پندرہ کی صورت میں ہم نے جشن کیا میلات کیا عریضہ لکھا بس کافی ہے نہیں دوستوں 365 days پورا سال پورا سال ہم کو انتظار کرنا ہے گیارو امام امام حسن اسکری علیہ السلام کا اشارت ہے کہ انتظار فرج جملے غوثے سنو گیارو امام بھلتے ہیں کہ انتظار فرج افضل ترین عبادت ساری عبادتیں ایک طرف امام کا انتظار ایک طرف literally we have to wait for our امام پندرہ شہبان ایک تاریخ سے ظہور امام کی تاریخ نہیں تھی وہ وہ دیگر میں امام کا ظہور ہونا تھا میں یہ میں بہت میں کوئی دیگر فلس نہیں کر رہا چار دیگر سے ہم کو بتائیں کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ پندرہ شہبان امام کے ظہور کی تاریخ ہم خالی بردے سمجھ رہے ہیں 15 شہبان صرف بردے نہیں بردے تو ہے بردے کی حلاوہ تین چیزیں پندرہ شہبان سے کل رات میں جو مہدی سکول میں میں جشن پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا تین چیزیں امام غیبت خبرہ کا آغاز ہے یہ ہے ہائیر اوٹلٹیشن ہے یہ جو غیبت خبرہ میں ہم زمانہ گزار ہو اس کا آغاز بھی پندرہ شہبان پہ ہوا اور ظہور امام کی تاریخ بھی پندرہ شہبان چار دیر سے امام کے ظہور کی فور دیر سے یہ میں نہیں بہتا یہ میں فکس نہیں کر رہا بلکہ یہ چار دیر سے چار دیر سے آشورے کا دن ہوگا جنہے کا دن ہوگا تیریس رمضان ہے اب پچیس زیخہ دا پچیس زیخہ دیر سے اللہ نے زمین کو بکھایا تھا جنہ کا ایک روزہ سکسٹی یئرز کے روزوں کے برابر ہے اب آنے والا ہے شباب زیخہ دیر سے جون میں آئے گا وہ یہ چار دیر سے امام کے ظہور کی دیر سے یہ چار دیر سے میں ایک پندہ شابان گزر گئی لیٹرلی ہم کو پندہ شابان کو پہلے سے انتظار کرنا تھا یہ امام آئے امام کے دو نام ایک منتظر ہے ایک منتظر ہے ایک کے معنی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ایک وہ کہ جو خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہا آپ جو ظہور امام نہیں ہو رہا دیکھیں ہم زبان سے بولتے یہ بولنا کافی ہے اب یہ ہے کہ امام کے لئے کام کرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ورنہ دنیا بھول جائے گی ہر آدمی بھول جائے گا بھاندر میں کوئی یاد نہیں رکھے گا کس کو یاد رکھیں گے کہ امام کے لئے امام جو آئے امام کو آخری رکھتا if you work for امام سبھ نماز واجب نہیں ہے انتظار امام بھی واجب ہے یہ نہیں میں کمپیر نہیں کر ہمیں آپ کے جس بتا رہا کہ انتظار امام میں اب انسان زندگی مجھا رہے ہیں تو اتنا لطف ہے اتنا راحت ہے اتنا رحمت ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم دل کو بھول کے بے دھرے ہیں یہ مہدہ شابان کا ہے قدرہ شابان سے لے کے 29 شابان کا یہ ٹوٹل امام زمانہ کے دن ہے 15 شابان سے لے کے 29 شابان کا یہ ٹوٹل امام زمانہ کے دن ہے دوسرا ہر دن کو امام نے اللہ کے رسول نے بتا ہے یہ دن کس کا یہ دن کس کا سیٹڈے کا دن اللہ کے رسول کا دن ہے سنڈے کا دن امام علی اور بی بی زہا سلام اللہ علیہ کا دن ہے اور منڈے کا دن امام حسن امام حسین تیزڈے کا دن منڈل کا دن چوہتے امام پانچے امام چھتے امام کا دن ویمزڈے کا دن ساتھے امام آٹھے امام نوے امام اور دسے امام کا دن اور تھرزدے گیاروے امام اور جمعہ زمانے کا امام اس طرح ایک ہفتے میں پورے چودہ معصومین کو ملایا گیا اسی لئے کہا کہ ہر دن اس دن کی امام کی زیارت پڑھو تو پندرہ شعب ہر مہنے کی فیفٹین تاریخ سے لے کے تیوڑنی نائن تاریخ تک یا تھرٹی تاریخ تک یا فرزم زہرہ امام زمانہ کا دن اگر آپ امام کے لئے کوئی کام کریں گے تو آپ زندہ بھی رہیں گے اس لئے کہ یہ جو غیبت ہے یہ جو ہائر اپنٹیشن ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے ہماری رسپانشبلیٹی ہے کہ ہم اپنے امام کے لئے کوئی نہ توئی کام کریں آپ انصاف سے بولو ہماری لائف میں اور دوسروں کی لائف میں فرق کیا ہے کیا ڈفرنس ہے ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے چہروں سے دلتا کبھی ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے افسوس ہے دوستو اگر تم امام کے لئے کچھ نہیں کرو گے you will lose everything ہر چیز تم لوز کر جاؤ گے اب میں تاریخ کا واقعہ سنا سکتا کہ امام کے لئے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہے اگر تم امام کے لئے کام کر رہے ہیں کہ امام تم کو ہر وہ نعمت ایک چیز ذہن میں رکھو باہو نگر میں اگر تمہاری سانس شردی میری سانس شردی میں روزی توڑا کھانا دھارا میرا بزنس شردہ میری ہیلت ہے میری صحت ہے میرا کاروبار ہے میری عزت ہے تو صرف اور صرف امام زمانہ کی وجہ سے اگر ان کی نظر کرم نہ ہو تو ایک لمحے میں آپ کو دنیا سے بھیس کریں آج کل یہ حالات دیکھو کیا ہے کیسے حالات ہیں ابھی آپ نے دیکھا سہوڈی عربیہ میں فارٹی ون مومنین کو ینگ ینگ لڑکوں کو شہید کر دیں دنیا یہ ہے قریب ہی کسی وقت بھی آپ کو ختم کر دیں لیکن اگر بچنا ہے تو ٹرائی ٹو جیٹ کلوس ٹو یور امام اپنے امام سے قریب ہو امام سے قریب ہو اس کے بعد دیکھو کہ امام تمہارا پروٹیکشن کسی کر دیں یہ قریب ابن قریب ہے تم کچھ نہیں کر دیں we don't do anything for امام اس کے بعد امام ہماری مدد کر دیں تو کوشش یہ کرنا ہمیشہ ہمیں یوٹ کو بھوڑا لوگ کم ہے doesn't matter ایک بھی لڑکا یا ایک بھی لڑکی اس میں عمل کر لیں تو کافی ہے امام کے لئے روزانہ روزانہ کھوڑ گا تو چوبیس گھنٹے میں آج اب رات آئے گی اب رات میں جب بستہ پہ جایا تو بہو نظر میں اپنے بیڈروم میں جب لیٹنے کے لئے جاؤ تو خالی سوچو کہ میں نے آج امام کو راضی کیا کوئی کام کیا میں نے امام کے لئے آپ بلیں گے میں نے نمازیں پڑی بابا نماز واجب ہے سب کو پڑنا ہے میں نے روزانہ کھو واجب ہے امام کے لئے کیا ڈام کیا if you don't work for him out تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد اتنے ہی ہے بس دوستو اگر تم امام کے لئے کام کرے ہو تو جا کر اوپر ہسٹری ریم ہو ہر آدمی جو بھی پلیس لار سے سنو جو جو لوگ امام کے لئے کام کیا آج وہ زندہ ہے انسان سے بولا آج میسم میں تمہار زندہ ہے سلمان زندہ ہے ابوزر زندہ ہے میسم کو جس نے شہید کیا تھا وہ محل تھا اس کا پائلس تھا وہ حکومت تھی اس کی آج اس کا گھر کھنڈر ہو گیا میسم کی لاش تین دن تک کورے پہ تھی اس زمانے میں تاریخ لگنے والے یہ بہت ہے کہ میسم ہمیشہ کے لئے قطب ہو گیا لیکن میسمہ زندہ ہے ابن زیاد ختم ہو گیا ابن زیاد زندہ ہے کوئی نام لیتا اس کا اس کی نسل پہ لانت کر دے کوئی آپ انسان سے بولو کون زندہ ہے ابوزر الغفاری ابوزر الغفاری کو شہید کرنے والا ایک ظالم ترین شخص تھا میں نام نہیں لے سکتا ظالم ترین شخص تھا آج اس کا نشان باقی نہیں ہے لیکن ابوزر قاب کی لہدہ میں موجود اور تیسرہ اعزام پر دو میں صرف موٹیویشن کے لئے پڑھ رہی ہے سیریا اللہ ہم کو جانا نصیب کرے بیوی کی زیارت بیوی کی زیارت کے لئے سیریا میں شہزادی کے روزے سے غور سے سنو شہزادی کے روزے سے ہندر کلومیٹرز کے اوپر سا میل کے اوپر ایک روزہ ہے ایک ہی روزہ ہے اس کے اندر سات آدمی دفعہ میں ایک خبر چلے یہ کون ہے حجر ابن عدی حجر ابن عدی جو سیریا کی زیارت کرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حجر ابن عدی کا کتنا برا مخان تھا آپ کو معلوم ہے یہ کون تھا حجر ابن علی عدی امام علی کا شیعہ تھا مولا علی کا چاہنے والا تھا اور ایسا چاہنے والا ہماری طرح نہیں زمان سے سنو بلکہ حجر ریال ٹیکٹیکلی کام کرتا بھائی امام کے لئے حجر ابن عدی سیریا غور سے سنو حجر ابن عدی سیریا آیا امیر شام کا زمانہ ہے انہیں مولا کے خاتل کا زمانہ ہے اب یزید کے باپ کا زمانہ کتنا خطرنا وہ ظالم تھا امیر شام کا زمانہ حجر ابن عدی سیریا میں انٹر ہوا وہاں جو امیر شام کے سپاہی تھے فوج تھی ان لوگوں کو پتا جلا کہ حجر آیا ہے جیبتار کر لیا فوج ایرسٹ کر لیا ایرسٹ کر لیا ایرسٹ کر لیا امیر شام کو اطلاع دی کہ حجر آیا ہم نے پکر لیا علی کا بڑا مشہور جیسا سلمانوں خمبروں میسہ مشہور تھے ایسی حجر ابن عدی مشہور فوجر ابن عدی مشہور تھے فوجر ابن عدی ایرسٹ کر لیا ہے اس کے بعد امیر شام کو اطلاع دی اس نے کہا ایسا کرو حجر کو میری فوج بتاؤ میرے پاس کتنی فوج ہے میری فوج بتاؤ فوج بتا کے بربار میں لے کر بربار میں حجر کو زنگینوں میں جگر کر ایرسٹ کر کے لے کر آیا امیر شام نے کہا اخدر تُو نے میری فوج دیکھی ہے تُو نے میرا لشکر دیکھا ہے اس نے کہا امیر شام نے دیکھا ہے کہ اب یہاں پہ علی کا ذکر نہیں کرنا ہے مولا علی کا زندہ ہے مولا علی کی زندگی کا باشا ہے یہ ان کی بارت ہے تو حجر میں امیر شام کے بربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں دائی گے گا تُو مجھے ذکر علی سے روکتا ہے مولا علی کا ذکر کرنے ہوا مزاق نہیں ہے دوستو بہت ایزی ہے آج ہمارے پاس ڈیپلمیسی ہے آج ہم لوکے کو دیکھ کر بات کر دیں زندہ رہنا کون نہیں چاہتا کوئی منہ چاہتا ہے کوئی منہ نہیں چاہتا ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے اور حجر کو معلوم ہے کہ اگر میں امیر شام کے خلاف پلیز غانسے سنو پلیز غانسے سنو امیر شام کے خلاف ایک جملہ بھی بولوں گا تو وہ مجھے خطل کر دے گا خطل کر دے گا لیکن اس کے باوجیوں اس نے امان علی کی دلائیت کو کام کر کے بتایا اس نے کہا جان جاتی ہے جانے دو لیکن علی کے نام کو میں اپنی طریقے سے باقی رکھوں گا دلائیت کی پروپیویشن کیا ہوا کیا امیر شام نے کہا حجر ابن عدی کو لے کے جا کے پانچ ہزار کی ایک آر وی لی پانچ ہزار ظالمین جو حجر کو ان کے ساتھیوں کو سات آدمیوں کو لے کر آپ جاں ان کا مزار ہے بی بی زینبیہ سے ہندر کلومیٹرز کے سیونٹی کلومیٹرز کے اوپر وہاں کو دیکھتے اس زمانے میں وہ دیزر تھا سہرہ تھا جانے کے بعد وہ جو سات پانچ ہزار کا لشکر تھا اس کا جو سردار تھا اس نے حجر سے دار کے حجر اپنے ہاتھ سے خبر کھو دو قدر سمجھتے ہو گریف لہت کو کھولو اس نے بہت بڑی خبر کھولی دیکھ کیا قبر کھل گئے کہا حجر میں تجھے جملے سنو میں تجھے دیکھ رہا تو قبر میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا اماجین کرے یار اماجین کرے کتنی تقلیب ہے زندہ کے نیچے کو دفن ہو جائے اس کو لٹائے اس سے بڑھی دال دے کیا حشر ہونا اس کا اس نے کہا کہ میں تم کو زندہ دفن کر دوں گا حجر نے کہا میرا جرم کیا میرا کرائم کیا ہے اس نے کہا کہ تم علی کی شان میں مستاخی کرو علی کی شان میں مستاخی کرو حجر نے کہا میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا کہ ہمیں تجھے زندہ دفن کر دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ظالم نے کہا حجر خبر کے اندر اٹھا جاؤ آپ سنچو میں بڑی آسانی سے پھاڑا اور آپ آسانی سے سن رہے just imagine کرو میں ہماروں پر آج ہوا ہمیں ایک شکن میں اپنی جان کو بتا جے بھاگ جائیں گے ایک شکن کے اندر اس لئے کہ ہم کو کرنا جائیں تو زندہ رہنا ہے زندگی وہ ہے جو امام علی دے یاد آئے سمجھو آئی بات اب آپ سنو میں بات کان سے چلی کہ اگر کام کرے گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اگر حالی دم بن کے رہو گے کوئی فادہ نہیں ہے بہا نہ کرو ایسے تو ہزارے لوگ آئے ہزارے لوگ چلے گے اس کے بعد اس نے کیا تھا نیچے اتر گیا حجر ابن عدی نیچے اتر گیا اس نے لٹھی دالی یہاں تک حجر چھت گیا کھڑا یہاں تک یہاں تک ملچے آتا ہے وہ صدار کہتا ہے وہ ظالم کہ حجر ابھی بھی ایک چانس ہے علی کی شام میں دستاخی کرو علی کو محضر اللہ دورا بھلا بلو امیر شام کی تعریف کرو میں چھوڑ دوں گا تو تمہاری زندگی بڑھ جائی آپ سوچو زندہ رہنا پہو نہیں چاہتا حجر کی بھی وائف ہے حجر کے بھی بچے ہیں حجر کا بھی بزنس ہے اس کا بھی کاروبار ہے ہماری کیا عزت جو حجر کی عزت تھی اس زمانے میں پیسے والا ایک خاندانی آدمی اتنا بڑا آدمی جہاں تک ملٹھی آگے کہ عبیری چانس ہے تمہیں ایک دفعہ امام علی کی شام میں بولو امیر شام کی تعریف کرو تو تمہیں لائف نہیں جائیے حجر نے کہا مہمی کرتا اب سنو اور اس کو تھیٹ کیا کیا بلکہ پہلے پہ ایسا در آیا حجر نے نہیں مانا اس کے بعد کا حجر تیرے بعد جو رکھتے جبان دے گا ہے اس کو بھی ہم ایسی دفع کر دیں گے اس کو بھی ایسی خطر کر دیں گے تیرے فوراں باو بس دوستو بھار سے سنو یہ سنا حجر ابن عدی نے صورت مدھی کوڑا کے اوپر آگے اوپر آگے اس نے وہ لوگ یہ سمجھے کہ حجر اب علی کی شام میں مزاخی کرے گا جوان بیٹے کا معاملہ آیا you know حجر نے کیا کہا please ورسہ سنو you know حجر نے کیا کہا حجر نے کہا میرے سامنے پہلے میرے بیٹے کو مارو پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر میں مارو پھر میں مجھے ماننا تو وہ جو جلال تھا وہ جو ظالم تھا اس نے کہا یہ تمہارا بیٹے تم اپنے بیٹے جوان بیٹے کو مٹے ہوئے دیکھو گے کسا بابت ہو ایک دفعہ بولا حجر نے کچھ نہیں یہ دو دفعہ بولا تو کہا listen کیوں بول رہا اب جمعہ شننہ حجر ابن عدی کا کہا اسی لیے میں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے سامنے قتل ہو جائے کیوں اگر میں ڈڑھتا یہ ہوں کہیں میرے بات امیر شام کے ظلم کو دیر کر والی کی شام میں مستقی نہ کر دے کیا سنگے ہیں نسل کی حفاظت جنریشن کا پروٹیکشن آسان نہیں ہے میں بہت آسانی سے ایزی لیے پہرڑا آپ سن رہے ہیں آپ سوچو زندہ رہنا کون نہیں چاہتا اولاد کو خبر کیا امام علی کے نام پر آج کا زمانہ میں تو خوش نہیں ہے نا لیکن ہمارے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے امام کے لئے کام کرنے ہمارے دھندہ چاہیے بزنس چاہیے نویر چاہیے گوسم چاہیے میں یہ نہیں بہتا کہ دھندہ مت کرو بزنس ضرور کرو کارونا ضرور کرو جاب ضرور کرو اس لیے کہ تم جاب کرو بزنس کرو تو تم امام علی کے لئے کام کر سکتے کام ضرور کردہ لیکن تھوڑا ٹائم نہیں کرو میرا بولنے کا منصر کیے کہ تھوڑا ٹائم نہیں کرو میں یوک کو بہتا دس منٹ پندرہ منٹ ایوری دی ایوری دی سپیر فرم 24 آنس چوبیس گھنٹے میں پندرہ منٹ دس منٹ پانچ منٹ اپنے امام کے لئے نہیں کرو خالی بیٹھو گھر میں پلانی ورسلف سوچو کہ میں چاہ کرو امام کے کچھ دل کر سکتے سلوات تو کر سکتے کیا بہتا ہے امام کے یہ سلوات پڑھتے that's really sad very sad ہم پڑھتے ہیں میں مولا پہ بہت چاہتا لیکن میں بہتا ہم کوئی کام نہیں کرتے پانچ سلوات پڑھ کے روز ہمام کے زمانہ مہدیا کرو پانچ سلوات کتنی دیر ہوتی کار ڈرائف کر رہے جاب پہ جا رہے اور اب گھر میں ہے بچے خود بھی پڑھو بچوں سے بھی پڑھو جب ڈائننگ کیبل پہ بیٹھتے نہ کھانے پہ ہو اللہ تمہارے رسل و برکت کیسے دیتا ہے اب یہ وہ واقعہ ہے ڈمبلی نبا میں ابھی بہتا تھا جب تم ڈائننگ کیبل پہ بیٹھتے will you start your food فاتحہ دھرتے ہو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے فاتحہ ضرور پڑھو پانچ سلوات انہوں کوئے پڑھے اللہ مصالے محمد والے محمد بارجل پڑھو کجھنے دیر ہوئی پانچ سلوات پڑھنے میں ایک منٹ منٹ تم پڑھو اپنی آلات کو پڑھو یہ پڑھو بولو کہ پڑھو بجار یہ سلوات میں آپ کو دوفہ دے رہا اس لئے دوفہ دے رہا یہ کہ کھانا ملا ہے وہ آپ کے صدقے میں ملا ہے تمہارے back of your mind یہ رہنا کہ اگر آج میرا risk چل رہا میری روٹی چل رہی میرا business چل رہا میرا کاروبار چل رہا تو یہ میری smartness نہیں ہے یہ کرم فرزن بے زہرہ سلوات پڑھنے بابا دے رہا میں ایک بات بولوں آپ کو پڑھو شاوان کے بزر کے کتنے دن میں تین دن چار دن پانچ دن آج کیا ہے تری فور دیز ہے نا سلوات آپ نے کتنے آسانی سے پڑھ لیے یار ایڈنیز جائی کر لو سلوات کے ساتھ اجل فرزن نہیں بول دو یہ بولنے کا مجھے کیا حق ہے یہ بولنے کا کہ I love you اللہ جا دیکھو ہمارے آمان اگر تم نماز پڑھ رہے تم دعا مانگ رہے تمہارے اوپر رحمت آ رہی تمہارے اوپر برکت آ رہی تمہیں صرف احساس امام زمانہ کی بہت سے آ رہی یہ ریبائتوں میں کہ جب تک امام دور کا امام اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا اللہ کی رہلت نہیں آتے ہم اجل فرغوم نہیں بولتے عابد دالو عابد دالو ایران میں اراف میں جا کے آپ لوگ زیارت پر جاتے ہیں اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب اتنی آشتہ کنے کے تو جائے پر زیارت کو زیارت ہونا محاصلین کے یہ دعوازہ دران صلاب پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعجل فرغوم ایران اراف میں جا کے لئے تھے زیارت پر ہر نماز میں جب بھی ضرور پڑھتے ہیں ایرانی لوگ یا ارافی لوگ وہ عجل فرغوم کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ لگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر بہر نگر آتے ہیں پھر سین ایک آدمی بھی زور سے بولے گا آپ کیا کہنا آہستہ نہیں پڑھنا بجھے زور سے پڑھنا کیوں زور سے پڑھنا اسی لئے زور سے پڑھنا کیا کہ بازی جو تمہارے بہدہ باغا وہ بھول جائے تو کم از کم تمہارے سے یہ وہ بھی بولے گا تو اس سے فائدہ تم کو ہوگا تم ذریعہ بنو گے امام کے چاہتے والوں کی امام کے ظہور کی بوا کے لئے تو پانچ سالوات کھانے سے پہلے پڑھو ایسی ڈی پانچ سالوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں حدیع کرو دن کو پہلے نیت کرنے کی یہ جو میں پانچ سالوات پڑھو یہ میں امام زمانہ کو حدیع کر رہا اور ایک صاحبہ مطاب آج کی مدیس ایسی ڈی سالے سواب کی مجھے کچھ نام دیئے گا ایسی ڈی سالے سواب کی جن لوگوں نے بھانوگر میں کام کیا پلیز گھوچے سارے مجھے ٹاپک میں آجائے گا جو مجھے نام دیئے گا مجھے پہ بھی مجھے پڑھا ہوں جن لوگوں نے بھانوگر ہے یا باہ ہے ایک دو دمالوں میں بھانوگر کے جن لوگوں نے بھانوگر میں کام کیا ان کے مردے سو سال بھی ہو گئے سو سال اس زمانے کا کوئی آدمی ہے ان کو ہندویس پرانے کو نے ان کو کیا ملد لیکن آج ان کے نام مجھے دیئے گئے کہ آپ ان کے مجھے کے بعد فاتحہ پڑھائیے اور بھی دکھنا میں لیٹس آپ نے بہت مور کی یہ ان کے ذہن میں قیال کیسے آیا ان کا نام لکھاؤ یہ امام کا قرب ہے جب تم کام قرب ہو تو امام ہر بار میں تمہارے نام کو باقی رکھے گا کیا سن رہے گا ہر بار میں تمہارے نام باقی رہے گا مر کے سو سال ہونے کے بعد بھی آج بہنبر کی مسجد میں عمدہ چاہت پہ مجلس میں ان کے لیے عیسال سواب ہو رہی اس سے زیادہ اور کیا کرم چاہیے مولا کا کہ تم دنیا میں اپنی زندگی میں امام کے لیے کام کرو امام کا نام جب تک باقی ہے امام اتنا کریم ہے کہ تمہارے نام کو باقی رکھے گا چلات پڑھے محمد والو محمد میں سوی آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا میں بتانا چاہ رہا ورنہ یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے نا سکسٹی سوانٹی ایٹی نائنٹی نائنٹی ایس کے بعد سب چلے جائیں گے بہنبر جو خضرستان ہے نا وہاں جا کے لگا دیں گا بیٹا بیٹا یادی رکھتا بیٹا یادی رکھے گا اگر تم امام کو بھولے گا کہ تمہاری آلاب تم کو بھول جائیں گے ریمیمبر یور امام ریمیمبر یور امام میں سمپل طریقہ بتایا آجا بہتی سمپل طریقہ کہ ہر دن پانچ سلوار آپ سو برکتہ پڑھے میں تو منیمم سائز بڑھا پانچ ہز لے گا بہت اگر میں ٹائم نہیں ہے چھائف ٹائم سلوار پڑھے بس اور پڑھ کے امام کے زمانہ کو حدیہ کرو تو روز تم اگر سلوار پڑھ کے امام کو حدیہ کرو سلوار کے مانے کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر یہ ہے نا سلوار کے مانے یہ ہے نا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر اللہ آپ انسان سے دلو ابھی میں آرہا دھا کچھ مومدین ملے مولین مکہنے لگے مولانا بہر نظر یا بہر نظر یا بہر نظر اس کے بعد اللہ آپ کو سلامت رکھ اللہ صحت کے ساتھ رکھ اللہ رحمت نازل کرے یہ دو ہے میں نے ان سے جاتا اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل یہ اخلاق ہے نا یہ اٹیٹیٹ ہے نا کہ جب تمہاں کو کوئی دعا دے گا تم بھی پلٹ کر اس کو دعا دے گا اور اہل بیت جو ہیں وہ مرکز ہیں اخلاق کیا سنگی رہا ہے تو تم نے پانچ مرتبہ بولا کہ اللہ تو محمد اور عالم محمد پہ بھی رحمت کا نازل کر اگر امام زمانہ ایک دفعہ بول دے سمجھ گا میری بات زمانہ کا امام اگر ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو رحمت آئی گی سوچے تم کیا بیلا میں پانچ سروار ایک دن میں تمہاری تخدیر کو دبل دے گی یاد رہے کہ جب رحمت آتی تو ساری پریشانیاں دور ہوتی ہم پوری زندگی کس کے لئے دعا کرے کیا دعا کرے اللہ یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم خالف کر تو رحمت کو نازل کر اور یہ مہنہ شابان کا کس کا ہے وما عرسللہ کا یا رحمت اللہ العالمین کا مہنہ رحمتوں کا والے کا اللہ کے رسول کا مہنہ ہے تو یہ مہنے میں اگر تمہارے اوپر رحمت آجے تو تمہارا ایک سال تک ایک سال تک تمہیں جوے کرو گے ہر روز کھانے میں کھانے سے پہلے ڈائننگ کیول بہانے سے پہلے پانچ سال بات پڑھ لے چلتے ہوئے بھی پڑھو چیر کو کھنچتے ہوئے پڑھو سفرے میں بیٹھے ہوئے پڑھو ہم ایک ہزار بات کر دیں کھانے میں بیٹھ کے اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں تمہیں سال بات کے ساتھ کھانے شروع کرے گے تو وہ جو سامنے رحمت ہے وہ رحمت میں اللہ برکت دے گا تمہارے رس کے دروازے کھلیں گے تمہارے اوپر رحمت آئے گی اگر رحمت آگئی ہمارے اوپر تو اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے ایون مننے کے بعد مننے کے بعد جتنے لوگوں کی آدمی انسان سواب کر رہا یا آپ خبرستان جاتے بہا نظر وہ جتنے لوگ لے دے گئے جتنے ہزارہ خبریں آجی ناجی سے لے گئے آج تک آئیے لوگ جتنے ایک ہزار ہوں گی مثال دے رہا وہ ایک پریز روح سے سن رہا یہ ایسان سواب کی مدد سے اس کے بعد ایک ہزار خبریں میں اگزام پل دے رہا تھا ایک ہزار قبر یہ خبرستان میں ہے وہ ایک ہزار میں ایک ہزار لوگ کے لیٹے میں میچے اس میں کئی پیسے والے بھی ہوں گے کئی غریب بھی ہوں گے کئی دائرگنگ بھی ہوں گے ملینر بھی ہوں گے کئی غریب بھی ہے وہ جتنے ملینر ہے یا جتنے غریب ہیں وہ ایک ہزار آدمی کو آج کیا چاہیے وہ پیسے والوں کو ان کا گھر چاہیے بھاؤنگر کا بین بیلنس چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے کیا چاہیے نیچے جتنے ملینر سے رحمت کے لوگوں کے بھاؤنگر کے خبرستان میں ان کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے ان کو ایک چیز آئیے اللہ کی رحمت ہے رحمت کے لابہ کچھ نہیں چاہیے منہ جواب میں آپ کو زندگی میں بول رہا کہ ابھی رحمت کے لیان سے لے جائے جاؤ تم یہ پانچ سلوات جو پہنے اور پھر کے بول رہے اس کا سباب مثال دے رہا اقزام کل دے رہا کہ بہنگر کے جو خبرستان میں دفن ہیں جو ہماری مرہوم ماں ہے باپ ہے بھائیے بہنیں کل ممنین جتنے مرہومین ہیں میں ان کی طرف سے یہ پڑا ہوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پانچ سلوات ان سب کو بھی سباب پہنچائے گا امام کے بارے میں روز توفہ جائے گا جب تم مروگے دس سال پھمراہ سال بیس سال کے بعد تو یہ پورے سلوات یہ پوری رحمت اللہ تمہاری خبر میں پھلکا دے اگر آپ کو جس پھر امام کیونہ آپ سلوات سے آپ بولیں گے سلوات سے کیا کام کر رہے ہیں سلوات سے اقلیف تمہارے ذہنوں میں تصور میں امام زمان آئیں گے جیسے ہی تمہیں اجل فردہ ہوں جیسے ہی تمہیں اجل فردہ ہوں بھلا تمہارے ذہن میں امام زمان آئے تمہارے ذہن میں آئے امام اگر امام تمہارے ذہن میں آگے تو کم از کم پانچ مرتبہ مغرب پہ دنر پہ پانچ لنچ پہ پانچ فجر ویڈفاس پہ دن میں تندرہ مرتبہ زمانے کا امام پہ یاد آیا یہ کیا بول رہا ہے سلوات سے سلوات سے اتنا آسان بات پانچ مرتبہ امام زمانے کو یاد آیا ہے آپ سنچے میں کیا بول دن میں اگر تم نے ففتین ٹائمز امام کو یاد کیا ایک پسہ خرچ نہیں ہوا تمہارا ٹائم خرچ نہیں ہوا تم بیٹھے کھانے پہ بیٹھے اپنے سلوات پڑھ اور اس کا ڈبل فائدہ کیا ہوا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سلوات کا سواب تم نے اپنے مرہمین کو دے دیا تو دن میں پندرہ مرتبہ تمہاری ماں تمہارا باپ نیچے سے دعا دے گی کہ پردر دے گا میرے بیٹھے میں مجھے میرے اوپر رحمت کو نازل کیا اس پہ تو رحمت نازل کر کتنا سواب اور تصور امام زمانہ بھی آرہا تو میری خائش ہے ابھی میں حضر ابن عدی کا آخر جملید کرتا 45 minutes پڑھوں گا بس almost 30 آدھر رنگیم عدی سواب 15 minutes پڑھے چلے محمد والے محمد پڑھے آلہ 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 محمد محمد آلہ محمد آلہ محمد آلہ 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 پڑھے وں پڑھے میرے بیٹھے کو گتل کر پھر مجھے دفن کر کہ میرے باپ امیر شام کے پریشر میں آنکھے جوان ہیں علی کی گلائیہ سے دور نہ ہو جائے نسل کی حفاظہ پروٹیکشن آف جنریشن اس نے کیا کیا آج اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم کو بی بی کی زیادت اور حجر کی زیادت نصیب کریں انشاءاللہ تو ان کی گریف بہت بڑی گریف ہے بہت بڑی ان کی لہت ہے سات آدمی اندر دفن ہیں میں کتنی آسانی سے بولا سات آدمی سارے کے سارے زندہ دفن کیے زندہ دفن کر کے وہ پانچ ہزار بل اشکر واپس آ گیا آکے اس نے عمیر شام کے دام میں علی کے ایک شہنے والے وہ پانچ سات آدمیوں کو زندہ دفن کر دے تیرے حکم پر وہ خوش ہو گیا آج پیچھتا لیں چودہ سو سال ہو گئے چودین ہندر ہیس ہو گئے آج جس ملک کے اوپر جس شہر کے اوپر شام میں سیریا میں امیر شام میں آئیرن رات کی طرح حکومت کی تھی آج اگر سیریا میں جا کے تم پوچھو کہ امیر شام کی گریف کا ہے کیا بولا ہے امیر شام کی خبر کا ہے کوئی نہیں بتائے گا لیکن اسی شام میں جا کے پوچھے حجر ابن عبی کا ہے علی کا غلام کا ہے علی کا یہ شیعہ کا ہے جس نے علی کے لئے کام کیا آپ نے غور کیا چودہ سو سال کے بعد بھی آج حجر ابن عبی زندہ ہے اور امیر شام جہنم میں چلا جیا چل رات فرلی محمد والے محمد کام کردے ایج دون برساری باب باندر میں ملینر سے سبا مہروں میں لیکن زندہ کانے پوری دنیا کانے دنبے لیو لکانے لیو پوری دنیا نہیں ایج دون برساری باب تم رہتے ہیں کام کرنا کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ ملینر سے بڑھے رہے ہیں نہیں طرف دکھ ملینر سے بڑھے رہے ہیں میں پانا آپ سنگے آپ دل میں دعا کر کہ مولا مجھے موقع دا مجھے چانس دا گی می چانس مجھے موقع دا کہ میں آپ کی دیکھا دعا تو کر سکتے دعا کر سکتے دعا بھی نہیں کرتے افسر یہ دعا بھی نہیں کرتے دعا کرو دعا جب تم دعا کرے تو اللہ تم کو عجل عظیم عطا کرے دعا کرنے کا عجل ملے گا چانس بعد میں تو چھوڑ دو اگر تم نے کام کر دیا بار 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 غلط نہیں سمجھنا غلط نہیں سمجھنا اسلام سے نماز کا نام نہیں ہے اسلام سے روزہ اور حج کا نام نہیں ہے اسلام ایک پیکیج ہے اگر اس میں تم کو پورا کام کر دے تو تم اسلام کیلئے کام کر دے کرو مقصد کیا ہے مولا حسین کا پیغام کیا ہے لاکھان لوگوں نے ملینز کی تعداد میں یفیق کی بائیت کی دی اس وقت اسلام بہت بڑا ہو گئے اب انتہ اسلام تھا سنٹرل افریقہ ایران سن پورا مڈنیس میں اسلام ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ظالم یزید کے ہاتھ میں بائیت کی ایک حسین نے نہیں کی تو کیا فرق بڑا لیکن یزید جانتا تھا ملینز کی بیت ایک طرف حسین کی بائیت ایک طرف لیکن آج آپ انسان سے بولو کہ یزید اتنا برا ظالم آج اس کا تو نشان ہے اس کا تو مقام ہے حسین اور حسین کے ساتھی آپ زندہ ہے اجھے ایسا زنین ہوا یزید کے آج کچھ بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا کیوں حسین نے اس کا زنین کی کام کرو دے تو تمہارا نام باقی دے آپ سوچو ایک ایسامپل آم دیتا ہے حر جنابِ حُر ہمارا سلام جنابِ حُر اگر حُر یزید کے لشکم میں رہتے تو آپ کے حُر کا نام باقی رہتا پوچھ رہا ہے ایک دن پہلے تن حُر یزید کے لعارمی میں تھا آشیلے کی سباہ میں مولا حسین کے پاس آئے اگر وہ نہیں آتا اور وہ نہیں رہتا تو آج حُر کا بھی بھائی حسین ہوتا جو شمیرِ اُمارے ساتھ کا ہو لیکن آج حُر حُر بنا حُسین کے پاس آنے سے تو مجید کو یہی بولنا آپ سے کہ اپنے لیے زندہ بات رہے امام کے لیے زندہ رہے ٹھیک دھو گئے امام تمہارے نام کو بقی کسے لگتے تمہاری آخیلت سوڑا جائے گی اگر تم نے امام کے لئے کام کی اگر آپ تیسے ایک جامبل آج کے دور کا دیتا تو وہ اسی میں مجید ختم کرتے ہیں آج کے خمینی اللہ ان کے درجات کے بغن کرے آج کے خمینی نے سکسٹیز میں یہ ریولیشن دایا انخلاب لائے وہاں سے سٹارٹ کیا کامیاب ہی تب ملی سیوینٹی نائن میں سیوینٹی نائن میں انخلاب کامیاب آج کے خمینی کے ساتھ زبانے میں بہت 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 بھی ہمارے میں کسی سے تمٹا نہیں کہا سب اپنی زبانے میں صحیح ہے لیکن آج ہر بچہ کس کو جانتا؟ خمینی کو جانتا نہیں کیوں جانتا؟ انہوں نے کام کیا ملین کی تعداد میں ان کے پر سلوات بڑی دیلی ملین کی تعداد میں پوری دنیا کے لوگوں نے پوری دنیا میں کتنے شئے 500 ملین approximately 500 ملین شئف اس وقت پوری دنیا میں approximately اللہ 100 ملین کر دے تو خمینی صاحب نے اسلام کے لئے کام کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ پورے جتنے شیعانے حدر کر رہے ہیں ایک اے سلوات تو پڑی ہوگی آپ سنچو میں سلوات بہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑی قرآن پڑا مدیس وہ سب چھوڑ دوں میں نمی نمسائس پہ جا کے بولا ایک اے سلوات بھی اگر 500 ملین سردار کسی کی خبر میں پہن جائے تو اس کے درگیان تر سے بلند ہو جائے یہ کام کرنے کا لیتی ہے اور اگر آپ سردار تو بس میرا پورا خلاصہ ہی ہے باقی باتیں کل انشاءاللہ ایک سورتین آٹھ بچ کے پندوہ منٹ پر مہدیس کل میں جیشن انتظار جو امام زمانہ کا سالانہ جیشن ہے جس کے لئے میں آیا وہ کل انشاءاللہ پڑھوں گا اور کل امام بولا کے کچھ خاص توفے دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ غیبت امام میں وہاں کی دعوی کیا کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے غیبت امام میں غیبت امام میں ایک شیعہ کی ذمہ داری جائے کل انشاءاللہ آٹھ بچ کے پندوہ منٹ مہدیس کل ان کا جیشن جو ہے جیشن کے بعد پھر نیاز کا انتظام بھی ہے وہاں پہ میری ریکٹویسٹ ہے آپ سے کہ کل یہ امپارڈن تقریر ہے اے بھنٹے کے تقریر کروں گا انشاءاللہ اور ہماری ذمہ داری بتاؤں گا ریسپانسیولیڈی کچھ باخیات بتاؤں گا اور کچھ دعائیں بتاؤں گا امام کے اور امام کی ایک زیارت دیں گا وہ زیارت ہے میں کیا دوں گا وہ زیارت کی طرف اشارہ کروں کل کا جیشن آج بچ کے پندوہ منٹ مہدیس کل سر وقت پردے محمد وائلے محمد محمد وائلے محمد وائلے محمد ہم نے خود نہیں چاہ دے گے مولا آنا اس امام کے کہ جس نے اسی دعائی ندوہ میں جملہ بولا ہے کہ اینا طالبو بے دمیل مختول بے کربلا کتنا جیت جملہ ہے نہیں مولا دا اینا طالبو امام ہر جمعے کو ہر روز روتا ہے کہ کہ اینا طالبو اینا طالبو بے دمیل مختول بے کربلا یاد رکھو کربلا والوں جب خون کا بدلہ امام لیں گے انشاءاللہ اور جب امام خون کا بدلہ لیں گے آج دعا کرو کہ مولا مولا جب آپ بدلہ لیں تو ہم کو بھی اٹھا لیں گے ہم بھی شمر کے ساتھ لیں ہم بھی حرملا کے ساتھ لیں ہم بھی یزید کے ساتھ ہم بھی خولی کے ساتھ لیں صاحب معصومین کا بدلہ میرا امام زمانہ لے گا لیکن کب لے گا اس کے لئے یہ بات جل فرد ہوں میں اس کے ظہور کی مسلسل دعا کرو بس دوستو امام بودا اینا طالبو بے دمیل مختول بے کربلا کربلا کے خاتلوں سے کربلا کے خون کا بدلہ میں کب لوں گا امام طرف کے دعا کیوں اس لئے کہ کربلا وہ جدا ہے دوستو کہ جہاں پر بی بی فاطمہ کا گھر ایسا اجڑا کہ اب خیامت تک یہ گھر آباد میں ہی ہوگا ایسا گھر اجڑ گیا میری شہدہ بھی تھا کہ ایک دو بیر میں پورا گھر اجڑ گیا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا ایک دو بیر میں پورا گھر اجڑ گیا ظالموں نے صرف حسین کے شہید نہیں کیا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا زمانے کے امام سے ملاقات امام میں یہ واقعہ ہے کہ زمانے کے امام سے ایک چاہنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کی شہید کا ذکر کرنا ہے تو میرے امام نے کہا میرے جب کا ذکر مسلسل کرو چوبیس گھنٹے کرو میرے حسینہ کا ذکر اسی لئے آجا آپ دیکھو ہمارے بڑے بڑے مشتہدین بڑے بڑے مراجع مسلسلے پہ بیٹھ کر واجب نماز کے بعد آگاہ بہجب کے لئے بھی یہ مشہور تھا کہ پانچ منٹ بیٹھ کے مسائد کربلا کو یاد کر کے روزانہ روتے تھے امام زمانے کے امام سے پوچھا جا کہ مولا کس شہید کا تو کہا میرے جب حسین کا روک چوبیس گھنٹے کرو اس کے بعد دو شہیدوں کی خواہش کی امام دو شہیدوں کی لئے کہا کہ ان کا ذکر بھی ضرور کرنا وہ کہا کہ وہ شہید کا ذکر کرو تو پوچھا کس کون سے دو شہید ہر شہید کا کرو لیکن یہ دو شہید کیلئے خواہش کی امام ہے پوچھا کون سے دو شہید تو کہا اس شہید کا ذکر کرو جو میری بابی زینب کے پردے کا محافظ تھا ابھی میں ممبر میں گیا آیا پہ تو مولا عباس کا اتنا شاندار علم رکھا ہوا سوچو کہا کہ عباس کا ذکر ضرور کرو ہر گھر میں مولا عباس کے علم کو استعاد کرو ہر گھر میں بہن اگر میں ممبر گھر میں چھوڑا ممبر بناو مولا عباس کا علم ضرور کرو ایک یاد ہے یہ علم اس علم سے کہ جو غازی کے ہاتھ میں تھا جس کے اوپر مشکل سکینہ لگی ہوئی تھی اس کے بعد امام نے کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دوت خوش کھو چکا تھا آہستہ مت رو آہستہ مت رو آپ سمجھ گئے وہ کون اس شہید کو سب نے یاد کیا رباب کا وہ بیٹا جس کا سن سن چھو مہینے کا تھا ظالم نے ایسا شہید کیا شہید نے زبا کر دیا آہر بولا نے عزیزوں جب چوتھے امام کے بعد منحال آیا اور منحال نے آکھے ماخر کربلا کے بعد آکھے چوتھے امام سے کہا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں مختار آپ کے بابا کے خاتلوں سے چنچن کے بدلہ لے رہے امام نے کچھ نہیں کہا پھر منحال نے کہا مولا آپ راضی ہیں کہ آپ کے بابا کے خاتلوں سے مختار چنچن کے بدلہ لے رہا تو امام نے سر کو اڑھا کہ اتنا کہا منحال یہ ببا کا ہرملا پکڑا گیا دوستو 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 یہ ہر امام کی خواہش تو منحال نے کہا مولا آپ نے اس خاتل کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکے دلے پر خنجر چلایا اس کا نام نہیں لیا جس نے ابباز کے سہنے گا دے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بھائی ایلی ایپر کے سینے پہ بھرچی ماری مولا آپ نے اپنے جھوڑے بھائی کا نام کیے خاتل کا نام کیوں لیا کہ امام نے روتے ہوگا منحال خرمنہ نے تیر کے میرے بھائی کے گلے میں مارا ہے وہ اب تک ہمارے سینے میں پہ بھائی بھائی مولا آپ رکھیں آپ کی آوازیں بھلند ہوگی آپ کی آوازیں بھلند جو بھی دعا مانگنا ہے رباب کے بچوں سے مانگ لے بی بی رباب سے مانگ لے دس بس تو منحال ناپس آیا کچھے میں صبح داوقت کا مختار بہدھا گا تھا منحال نے فرم کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا تھا مختار نے پجھے کیوں گا میں بے سکت بھی آئی اللہ جلی ہے تم کہا جب یہ پورا واقعہ سنایا جب میں چوتھ امام کے پاس سے ہارا آج کتنی جلدی میرے امام کی دعا خبول ہوئی مختار نے دیدا جو حرولہ کو زمجیروں میں تکڑ کر لائے جارا واقعہ سنایا مختار نے سجدہ شکر ادا جب اس میں نے مدیس ختم کر سجدہ شکر ادا کیا کہ میں نے آج ایمان کی دعا میں پورا کیا مختار نے حرولہ کو بھلا کے پوچھا ظالم سے کہ تُو نے کیا کیا کھرملا میں اس لئے میں نہیں بتاؤں گا مختار نے تازیانے کو بھلند کر دیا جب تازیانہ بھلند ہو مختار نے کہا ہم کو بھلند ہے تُو نے کیا کیا لیکن تو ہتنی زبان سے بول بس درکہ اسی پر میں مدیس ختم کر دیا حرولہ نے کی زبان سے سنو کہ حرولہ نے چاہتا کیا ایک منت کے دو دنے پر میں مدیس ختم کر دیا حرولہ کہتا ہے کہ اے امیر میں عرب کا سب سے برا کیلن باز تھا جب میں تین چلا با تھا تو ساتھ لوہے کی دیواروں کو چھوٹا ہوا میرا تین چلتا تھا یہ ظالم چھونا گیا یہ اخلاق سکھے بلے گئے بس قدس میں نے ختم کر دی کہتا ہے امیر میں ساتھ سرم تینوں کو لے گے فرولہ آیا چار تین زالہ ہو گئے تین تین نشانے پہ لگے تو سب مختار نے پجا بے کان سے تین تین تھے کہنے لگا پہلا تین میں تھا جب عباس تامیلے کے باتوں چاہ رہے تھے میں نے مجھ کے سبینہ پہ مارا اپنے کی امیدوں پہ تامیل دیا کہ دیوزہ تین وہ تھا جب حضائے مارکنی لگے دو بھیرے میں دھوم رہے تھے کوئی تلال مار رہا تھا کوئی نیجے مار رہا تھا کوئی تین مار رہا تھا اور جس کے پاس کچھ میں دار کی جھولیوں میں پک تھے حضائے مہرے سے بیجے نہیں آرہے تھے انہیں صاحب نے کہا ہرمیا کیا ہزین مکرین چلا کہتا میں ہزین کی پرزانی پہ مارا زہدنا کلال دھوڑے سے زمین مرا دیا کتیز رہ تین میں تھا کہ جب حضائے مارکنی اپنی مان رہے تھے انہیں صاحب نے کہا ایک بار کلام ہزین کہتا میں ہرمیاں چلا رہا تھا میرے ہاتھ پاندے لگے انہیں صاحب نے کہا جو ہے ہندوے کے اسے بچے جو رسانہ نہیں لگ رہا تو میں نے کہا ہے انہیں صاحب نے کہا جو میں بھیجرا اور جب میں بھیجرا لگاتا ہوں خینے کا پرنا ہٹتا ہے انہیں رکھرے رہے داری اور میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ پیاسا ہے ہندوے کے دین چلا حضائے کے ہاتھ میں ہزین مکرین چلا میرا بچہ پیاسا ہے میرے مظلوم شہدہ کے لئے ازغر کا واسطہ ہے این آوازوں پر اپنی رحمت کا ناظر ہے سمجھ جانے میں بولو دعا کا رکھ پر ازغر یہ مظلوم بی بی زہرہ کی بارگاہ مخبول ہو جائے جن مرہومین کے لئے یہ مزلس لکھیں گے یہ ان کو آلِ علیم میں جرارِ معصولین میں جرار ہمارے سارے مرہومین کو دس دوش ہزارے بی ازغر کے سکھیں پر ازغر ہمارے دنائے کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ ماہ شابان ہے تیری رحمتوں کا مہنہ ہے اللہ پوری دنیا میں جتنے مولا کے چانے والے زندہ ہیں اور جتنے مرہومین ہیں ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو ناظر کر دیں جن کے ماں باپ دنیا سے نگر دیں ان کی خبروں میں رحمتوں کو ناظر کر دیں اللہ جنت البخی جنت المولا جنابِ حمدہ اور اہلِ بی بی کی خبرات میں سایہ کر لے رہشن کر لے سیریا نے سیدانیوں کے رزن بھی فاظت فرمائے ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب فرزندِ مظلوم بی بی زہرہ مرے امانِ زمانہ کو سلامت رکھیں مولا کی سلامتی کے صدقے میں بیمارِ کربلا بیمارِ مدینہ کے صدقے سارے بیماروں کو صحتِ کاملہ تاکھیں جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھیں اللہ تو کسی کا محتاج مد بما سوائے تیرے و محمد و عالم حمد پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرمائے بلغفیر وہ جو ملک ہے ظالموں کا دل ہے وہاں پوری دنیا میں امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرمائے میں نے امام کے ظہور مرتاجین فرمائے ہم سب کو امام کے ناصرہ میں شمار فرمائے میں نام لے رہا آپ انتے سورہ فاتحہ پر میں بریز علامہ حاجی ناجی صاحب ملعہ ازغر صاحب مولانا وخار عدی صاحب دیوگی بھائی غلام حسین جعفر بھائی وکیل مرزا صاحب سلطان بھائی جری والا اور خام کی خدمت کرنے والے تمام مرہمین کی کے لیے اپنے اپنے مرہمین کے لیے جنہوں نے یہ مزید بنائی ان کے لیے سب کے والدین جتنے دنیا میں مولا حسین کا چانے والا ہے ان سب کے لیے تمام علماء ذاکرین مشتہدین ماتمدار سارے ہمارے مراجع عالم جو دنیا سے چلیں گے اور جس کی بھی آج پہلی بات ان کے لیے سورہ فاتحہ سورہ